بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہے میں آپ کو مسالدہ کریلی کی ریسپی بتا رہی ہوں اس کے لیے میں نے کریلوں کو واش کر کے کٹنگ پہلے سے کر لی تھی اور میں نے اس میں نمک ملایا ہے نمک ملا کے نا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے نمک کو آپ نے مکس کرنے کے بعد اس کو ٹو آورز کے لیے آپ کو اس کو چھوڑنا ہے اور آپ کو دیکھیں کہ کریلی کا سائز اس طریقے سے اتنے ایسے سلائسز کاٹنا ہے میکسیمم سائزز کا یہ ہونا چاہیے آپ اس سے پتلے بھی کار سکتے ہیں لیکن میکسیمم سائز یہی ہو آپ نے مکس کیا ہے اس کو ٹو آورز کے لیے چھوڑ دی ہے ٹو آورز کے بعد دیکھیں اس کا کافی سارا پانی ریلیز ہو گیا ہے اب یہ جو جوس ہے نا آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو دبا دبا کے اس کا جتنا نکال سکتے ہیں نا جوس اتنا نکال لیں کیونکہ میں نے جب یہ نکالا تھا نا تو میرے ہاتھوں میں کافی پین ہو رہا تھا لگانا پڑتا ہے اس میں آپ اس طریقے سے جو ہے اس کا سارا جوس اس میں سے نکال لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا کافی سارا جوس نکل جاتا ہے اچھا آپ نے یہ جوس پھیکنا نہیں ہے آپ اس جوس کو پانی ملا کے نا مزید پانی ملا کے یوس کر سکتے ہیں بہت زیادہ انرجیٹک بہت فائدہ مند جوس ہے یہ اور آپ نے اس میں مزید ایک گلاس یا دو گلاس آپ کو کروا لگے تو آپ دو گلاس بھی ملا سکتے ہیں اچھا اس کو سٹین کر لیے گا میں نے یہاں پہ سٹین نہیں کیا مجھے جزا جلدی تھی تو میں نے سٹین نہیں کر کے آپ کو آپ لوگ سٹین کرنا چاہے تو سٹین کر لیں اچھا جی اب مسالوں کی باری آتی ہے اس میں ہم نے دو چممچ بھر بھر کے بیسن لیا ہے دو چمچ سرسو کا تیل ہے یہ پیاز ہے اس کے ساتھ تین عدد حری مرچیں اب مسالوں کی باری آتی ہے مسالوں میں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون حضی لی ہے ون ٹیبل سپون کھٹائی پاوڑر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرا پاوڑر سواری کرم مسالہ ہے اور ون ٹیبل سپون کٹاqui بھونا زیرہ ون ٹیبل سپون جو سنف ہے اور پساوہ سنف ہے یہ جو دنیا پاوڑر ہے یہ ہم نے تیبل سپون لیے ون ٹیبل سپون اس میں لال مرچ پاوڑر ہے اب اس میں کشمیری والی لال مرچ ایسے کہتے ہیں اور دوسری بھی لے سکتے ہیں اچھا چیز صاف جو ہے نا میں نے اس کو پہلے ہلکا سا بھون لیا تھا تبے پہ اس کے بعد میں نے اس کو مشین میں پیس لیا تھا اب اس میں میں پہلے ٹیبل سپون ہلکا ہلکا سا جو ہے بے سن لوں گی بہت زیادہ بھراوہ نہیں لیا میں نے ٹیبل سپون جو ہے اور اس میں نے ٹیبل سپون جو ہے ابھی سرسو کا تیل دالا ہے اب ان سب کو نا میں اچھی طریقے سے میکس کروں گی آپ کو میکس کرتے بھی لگے اس میں مسالہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ مسالہ بہت زیادہ نہیں ہے جب جیسے ہی کرے لے جو ہے اپنا جوس ریلیز کرتے ہیں تو مسالہ جو ہے وہ کوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے نا دبا دبا کے مسالہ لگائیں اس کے بعد بیسن جو رہ گیا تھا مزید اس کو میں نے دال دیا ہے اس کو بھی ہم اس میں کوٹ کر دیں گے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا کوٹ کرنا ہے آپ نے کریلوں کے اوپر سارے مسالوں کو اور پھر آپ اس کو سائٹ پر تھوڑی دے کیلئے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اپنا جوس ریلیز کر کے مزید کریلے جو ہیں وہ کور اپ ہو جائیں مسالوں سے اب جو ہے یہ مسالے لگ چکے ہیں اس کو آپ سائٹ پر رکھ دیں اور طوے پہ جو ہے میں نے سرسو کا تیل لیا ہے سرسو کے تیل کو جلانا پڑتا ہے تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے تو میں نے دیکھیں اس کو جلا لیا ہے اب اس میں میں تھوڑے سے ثابت لہسن ڈالا ہے آپ کی مرضی آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی پیاز ڈالی ہے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے بالکل بھی جیسی آپ اس کو ڈالیں ہلکا سا مطلب اس کو مکس کر دیں آئل میں پھر فوڑ ہیں ہی ہی جو ہے نا آپ کو کریلے جو ہے نا مسالے والے وہ دال دیں آپ نے اس کے اندر یہ مسالے والے کریلے دال دئیئے ہیں اب اس میں دیکھیں اس طرح سے آپ اچھا کر کے نا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو ایسے نہیں کرنا کیا بلکل گول گول چمچ چلانا شروع ہو جائیں ورنہ جو ہے نا کریلوں کا سارا مسالہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور کریلے الگ ہو جائیں گے آپ نے پینڈ ڈاؤن کر کے نا ہلکا ہلکا سپون چلانا ہے سٹارٹ میں تو آپ نے بلکل بھی چمچ نہیں چلانا ہے آپ نے ہلکا سا بس اتنا کرنا ہے کہ پیاز اس میں مکس ہو جائے اور پھر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اب آپ اس کو کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کو کور اپ کر دیں بیچ میں اس کو کور اپ رہنا ہے لیکن آپ نے بیچ بیچ میں اس کو پینڈ ڈاؤن کر کے مسالوں کو مکس کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ مسالے آپ کے جل جائیں تو آنچ آپ نے بہت زیادہ لونی رکھنی ہے لون سے تھوڑا سا اپ رکھنا ہے اب اس میں دیکھیں میں نے تین عدد ہری مرچیں سلٹ کر کے ڈال دی ہیں اچھا یہ جو میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں یہ ہافٹن ہونے کے بعد ڈالی ہیں اب جو ہری مرچیں کوک ہو جائیں گی نا تو یہ آپ کو سائن ہوگا کہ آپ کی کرے لے جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں اب پھر سے وہی پروسس کرنا ہے اپن ڈاؤن کرنا ہے اس کو لیکن بلکل چمچوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چمچ کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے آپ نے ہلکا ہلکا اپن ڈاؤن کرنا ہے اس کو پھر یہ آپ کے دیکھیں اب ہری مرچوں جو ہے آپ کی کوک ہو چکی ہے یہ ہری مرچوں کو اس کنڈیشن میں آ جائے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی کریلے جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ اس کو سرونگ پلیٹ میں سرف کریں اور دال چاول کے ساتھ اس کو پیش کریں دال چاول کے ساتھ بہت مزے گے لگتے ہیں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا جزاک اللہ خیر اور ریسی پی پر سن آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر تینک یو